مغلو کا شاسن کال بھارت کی استحاپت کلا کا سون یگ مانا جاتا ہے اسی دور میں بنی رامبور کی جامعہ مسجد اپنے آپ میں کافی انوٹھی اور خاص ہے اپنی بہترین واسط کلا اور امدہ نکاشی دار سجاوٹ کی وجہ سے اس کو اور بھی خاص مانا جاتا ہے اس مسجد کی امارت اور اس کی بناوٹ دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے جو کسی کو بھی منتر مکت کر دینے کے لیے کافی ہے شام ڈھلتے ہی مسجد کی مینارے رنگین روشنی سے جگمگاتی ہیں کچھ حد تک دلی کی جامعہ مسجد سے ملتا جلتا ایک بہترین نمونہ ہے رامبور کی جامعہ مسجد اس انوکھی مسجد کو نواب قلب علی خان نے گیارہ سو اسی عیسوی میں بنوایا تھا اس وقت یہ چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی اس کے بعد نواب حامد علی خان نے سترہ سو چھانچٹ عیسوی میں اس مسجد کو وشال قائے مسجد میں تبدیل کر دیا اس وقت نواب اس کے متولک ہوا کرتے تھے اس مسجد میں تین بڑے گمبد اور چار مینارے ہیں اس کے شکر پر سونے کا پانی چڑھا کلغی لگی ہوئی ہے جو سالوں ہو گیا ہے لیکن آج بھی اپنی چمک کو برقرار رکھے ہیں اس مسجد میں آپ کو انوکھا مغلس تھاپت کلا کا حساس ہوگا مسجد کے اندر کا حصہ کافی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے جو دیکھنے میں بہت آکرشک نظر آتا ہے مسجد میں کئی بڑے بڑے انٹری اور اگزٹ دروازے ہیں شاندار سنگمرمر اور بیلزیم گلاس کا استعمال اس مسجد کو سجانے میں کیا گیا ہے جو دیکھتے ہی بنتا ہے اس وقت لندن سے ایک گھنٹہ منگوا کر یہاں پر لگایا گیا تھا جو آج بھی موجود ہے دلی کی جامعہ مسجد کے بعد پورے اتر پردیش میں ایسی ہی شاید کوئی دوسری مسجد ہوگی اس میں دس ہزار لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو بھی سیلانی رامپور گھومنے آتا ہے بربسی اس جامعہ مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر کھچا چلا آتا ہے اور لوگ منتر مقد ہو کر اس مسجد کی بناوٹ اور اس کی واسطکلہ کو دیکھتے ہیں اور اس کی نکاشیوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں اگر رامپور جانے کی آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو میری صلاح ہے کہ ایک بار رامپور کی اس جامعہ مسجد کا دیدار ضرور کریں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اور جانکاری کیسی لگی ہم کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کا کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی مہتکون ہے آپ کے سجھاؤں پر ہم عمل کرتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کی نایاب اور انوکھی چیز ہے تو ہم کو ضرور بتائیے گا ہم اس کا ویڈیو ضرور بنائیں گے موسیقی